السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم وعدائیلہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائیلہ عباد اللہ اوسیكم ونفسی بتقواللہ اتقل لہا فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں حق تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظت کے لیے تدبیر مقرر فرمائی ہے حفاظتی جس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے اور یہ حفاظتی تدبیر اللہ نے مقرر فرمائی ہے خالے کے زندگی نے خالے کے حیات نے اور انسان نے اس تدبیر کو سمجھنا ہے اپنانا ہے اور اپنی زندگی کے مختلف پہلوں میں اس کو لاغو کرنا ہے معمول کی زندگی ہو یا کسی بہرانی صورت حال میں ہر دو صورتوں میں تقوی ہی انسان کی حفاظت کا زامن ہے جب تقوی ترک ہو جاتا ہے انسانی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور خطرے میں جب گر جاتی ہے پھر اس کی تدبیر تقوی کے بغیر کی جاتی ہے اور وہ جو تدبیر کی جاتی ہے بے تقوی تقوی کو نظر انداز کر کے پہلے مشکل پیش آتی ہے خطرہ زندگی کو پیش آتا ہے اور پھر اس خطرہ سے بچنے کے لیے جو تقوی کو نظر انداز کر کے تدبیر کی جاتی ہے وہ مزید حیات انسانی کو خطرات میں دکیل دیتی ہے اور ڈال دیتی ہے یہی صورتحال جو آج تمام بشریت کو پوری زمین کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے بیماری اور وبا کی صورت میں تمام ممالک چند ایک کے استثناء کے ساتھ کہ شاید تین چار ملک ہیں پوری زمین پر جو اس وقت تک محفوظ ہیں جہاں یہ وبا نہیں پہنچی ہے باقی تمام زمین اس کی زد میں آئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو کیفیت انسان کی ہے اور انسانوں کے نظام کی ہے وہ بہت ہی قابل رحم ہے کہ ایسی صورتحال تاریخ انسانی میں انسانی ترہم کی صورتحال قابل رحم ہونے کی صورتحال تاریخ میں نہیں ملتی باوجود اس کے اس سے بڑے بہران اس سے بڑے مسائل و مسیبتیں تاریخ میں بشر پر پیش آئی ہیں مختلف میدانوں میں اور مختلف اوقات میں لیکن یہ بہران جس نے ذہن بشر کو زیادہ مختل کیا ہے اتنا طاقت کے لحاظ سے اس کیفیت کا نہیں ہے جو تاریخ میں آئے ہیں وہ کہیں زیادہ تباہکن اور ویرانگر تھے اس کے اندر اتنی ویرانی نہیں ہے اتنی تباہی نہیں ہے لیکن انسان کو پریشان کرنی کی جتنی اس کے اندر تاثیر ہے اتنی سابقہ تاریخ میں نہیں گزری یہ جو صورتحال درپیش ہے پوری دنیا کو اور بالخصوص مملکت پاکستان میں اس کے متعلق جو راستہ انسان کو اپنانا چاہیے اللہ کی تدویر ہے قرآنی تدویر ہے تقوی کا راستہ اور جس تقوی کی تاقید کے لیے احتمام کیا گیا ہے لیکن تقوی مجموعی طور پر انسانی زندگی سے غائب ہے حتی مذہبی انسان کی زندگی سے بھی تقوی مفقود ہے غائب ہے یہ مواقع آتے ہیں جن میں فراموش شدہ چیز بولی چیز بسری چیز کی اہمیت و افادیت انسان کو معلوم ہو جاتی ہے جیسے تاریخ میں قرآن کریم کے واقعات میں ہے کہ جب کسی قوم نے قیامت کو آخرت کو بلا دیا تو ان کے زمانے میں اس آخرت کی طرف ان کی توجہ دلانے کے لیے ایک واقعہ حادثہ کی شکل میں رنما ہوا اصحاب کحف کا اور لوگ قیامت کی طرف متوجہ ہوئے یہ حوادث واقعات جو انسان کی اوپر تقرار ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہی خاصیت ہے کہ انسان توجہ رکھے ان چیزوں کی طرف جنہیں بول چکا ہے جنہیں فراموش کر بیٹھا ہے اور جن کی طرف اسے متذکر ہونا چاہیے ان میں پہلا عمر جو فراموش شدہ ہے ہماری عملی زندگی کے اندر تقوی ہے تقوی آج تک جو ہم نے پڑھا سنا سمجھ ہے وہ مانوی تقوی ہے روح سے متعلق تقوی ہے نفس کے حالات کے متعلق تقوی بیان ہوا ہے خصوصا علم اخلاق میں تقوی اسی پہلو سے زیادہ بیان ہوا ہے تبین ہوا ہے تقوی کا جو اس مانوی پہلو سے زیادہ انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہے وہ انسان کی مادی زندگی سے ہے مادی زندگی کا تقوی ظاہری زندگی کا تقوی دنیاوی زندگی کا تقوی معاشرتی زندگی کا تقوی اور بہمی زندگی کا تقوی یہ کم تر بیان ہوا ہے اور چونکہ کم بیان ہوا ہے مانوی تقوی باطنی تقوی زیادہ ذکر ہوا ہے اس وجہ سے باطنی تقوی مشہود نہیں ہوتا اگر برفرض قائم بھی ہو جائے لیکن ظاہری تقوی اگر اختیار کیا جائے تو محسوس بھی ہوتا ہے ان تقوی کے مختلف جو انسانی زندگی کے پہلو ہیں اور تقوی کا ہر پہلو سے تعلق ہے اس میں ایک یہی صورتحال ہے جو اس وقت درپیش ہے کہ حفاظتی تدبیر حیات کی بیماری سے وبا سے اور اس قسم کے خطرے سے جو عمومیت اختیار کر لیتی ہے جس کے اندر عام عالمگیری شکل جس کے اندر بن جاتی ہے اس تقوی کی بھی اپنی خصوصیات ہیں اور چونکہ دین تمام حیات انسانی کے نظم و انتظام کا نام ہے اس لیے یہ توقع رکھنی چاہیے ہمیں دینی تعلیمات سے اور دینی تعلیمات کے اندر یہ رہنمائی اور ہدایت موجود ہے کہ اگر انسانی حیات اس پہلو سے خطرے میں پڑ جائے تو کیا کرے انسان جیسے انسانی حیات اگر حملے اور جنگ کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے تو دین کی رہنمائی موجود ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ حیات انسانی کے تحفظ کے لیے کیا کریں اگر طبیعی بلایا نازل ہوں ایسی صورتحال میں تحفظ حیات کیسے ہو اور مختلف دیگر جو خطرات مختلف عمومیت اختیار کر جاتی ہیں ایسی صورت میں کیا تقوی لازمی ہے انسان کے لیے تاکہ اس عمومی وبا سے اور عمومی خطرے سے انسان محفوظ رہے ہم یہی معمولی تعلیمات دین مقدس کی اور شریعت مقدسہ کی جنہیں فراموش کر چکے ہیں انہیں اگر ملحوظ رکھیں مخصوصا اشارہ کروں گا کہ اگر آپ کا نظام نظام اجتماعی نظام سیاسی نظام حکومتی نظام عالمی اگر یہ تقوی کے مطابق اور تقوی کے قانون اور اصول کے مطابق ہو ایسے خطرات کم تر پیدا ہوتے ہیں طبیعی خطرات ضرور ہوں گے انسانی خطاؤں سے پیدا کیے گئے اس وقت درپیش منڈلا رہا ہے اس قسم کے خطرات سے انسان کو نجات مل سکتی ہے چونکہ موجودہ جو خطرہ ہے یہ انسانی خطا سے نہیں ہوا نہیں بے احتیاطی سے ہوا ہے بلکہ یہ انسانی تعمد سے ارادے سے ہوا ہے شیطنت سے ہوا ہے شرارت سے ہوا ہے اور شرارتی سیاسی نظام دنیا میں انسان کی غفلت کی وجہ سے قائم ہوا ہے اس کو موقع انسانوں نے دیا ہے بے تقویٰ لوگوں نے اس کو موقع دیا ہے کہ ایسا نظام دنیا میں قائم ہو جو انسانوں کے لیے محلک اتھیار بنائے یہ محلک جراسیم سے کہیں زیادہ محلک اتھیار ہیں انسان نے بنا کے رکھے ہوئے تباہی کے لیے یہ بیماری خدا نہ خاصتہ اگر انسانیت کے لیے عمومی خطرہ شدید تر ہو جائے موجودہ صورتحال سے بھی زیادہ تو اس کو وقت لگے گا چند سالوں کے اندر شاید یہ انسان کے لیے اتنا بڑا خطرہ ایجاد کرے جتنا محلک اتھیاروں سے انسان ایک ثانیے کے اندر جتنی تباہی پھیلا سکتا ہے اور یہ انسان نے بنائی ہیں سارے اتھیار اور انہی اتھیاروں میں سے ایک اتھیار انسان نے بنایا ہے جراسیمی اصلحہ جراسیمی اتھیار جس طرح پہلے اشارہ کیا تھا ایک خطبے کے انسانی محلک بنائی اوزار ترقی کرتے گئے ہیں اور ان کی ابھی موجودہ شکل جراسیمی اتھیار نے اپنا لی ہے اور کم و بیش تمام جن ملکوں کو ہم ترقی آفتہ کہتے ہیں جن کے پاس ٹکنالوجی ہے ان کے پاس جراسیمی اتھیار بنانے کی بڑی توانائی طاقت موجود ہے اور انہوں نے بنائی ہیں اور یہی جراسیمی اتھیار تر حقیقت کسی نکتے پر استعمال کی ہیں جو ان کے قابو سے نکل گیا ہے اور ان کے دامنگیر ہو گیا ہے اور ان کے ذہن میں وہم و گمان میں یہی تھا کہ یہ ہم جس پر استعمال کریں گے اسی نابود کرے گا اور خود یہ محفوظ رہیں گے ورنہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ ہم خود پہلے مبتلا ہوں گے دوسرے بعد میں ہوں گے تو شاید اس شرارت سے باز آ جاتے خب آج ذمہ دار ترین حکومتوں نے جو اس میں شکار ہیں مبتلا ہیں انہوں نے سراحت کے ساتھ امریکہ کو متاہم کیا ہے اور بعض صحافیوں نے باقیدہ تحقیق کر کے ان جراسیمی لیبرٹریوں کا اور جراسیمی فیکٹریوں کا جہاں یہ اسلحہ تیار ہو رہا ہے ان کی نشاندہی کی ہے لیکن کسی نے نہ اقوام متحدہ نے نہ کسی اور انسانی ادارے نے ان نشاندہی کے مطابق جا کر تحقیق نہیں کی کہ ان کا معاینہ ہی کر لیں جا کر کہ واقعا ان لیبرٹریوں میں اور ان فیکٹریوں میں یہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اس کی ضرورت ہی انہوں نے محسوس نہیں کی اور معاملے کو کوئی اور رخ دے دیا گیا ہے یہ سب سے بڑی بے تقوائیت ہے تمام انسانوں کی اور خصوصاً اہل ایمان کی غفلت ہے اس پہلو سے تقوی سے کہ انہوں نے حکومت سرکشوں کے ہاتھ میں رکھ دے دی شیعتین کو سونپ دیا ہے نظام سیاست شیعتین کی حکومتوں میں کیا توقع رکھتے ہیں آپ کو سلامتی کے اوزار بنا کے دیں گے شیعتین آپ کو سلامتی کے لیے آپ کو صحت کے اصول بنا کے دیں گے آپ کو رشد کے اور تحفظ دیں گے آپ کو شیعتین شیعتین تو تباہی کا ذریعہ ہیں اس لئے قرآن کریم نے شیعتین کا موضوع زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور انسان کی آگاہی میں ایک بڑی آگاہی شیعتین کے عامال کے متعلق ہے شیعتین جن و شیعتین انس انسانی و جنی ہر دو شیطان ظہر اپس میں ارتباط میں ہوتے ہیں اور یہ شیطانی اتنا قرآن کے تقرار کے بعد بھی انسان مومن اس پہلو سے غافل ہے شیطان کے سپورد کر کے سب کچھ رضا کارانہ طور پر مذہبی طبقے نے ووٹ دے کر باقاعدہ حمایت کر کے شیعتین کو عالمی نظام بنانے کا موقع دیا ہے ان کے سپاہی کے طور پر ان کی خدمت کی ہے ان کے ہرکارے کے طور پر ان کی کارکن کے طور پر کام کیا ہے ان کی تقویت کی ہے اور آج اس شیطانی نظام کا ایک اثر سامنے آیا ہے ورنہ بہت سرے اور پہلو ہیں جو اس شیطانی نظام نے دنیا کے اوپر چھوڑے ہیں اور بشریت ان کی زد میں ہے شیطانی نظام سرمایہ کاری نظام کی صورت میں جو کچھ عمال انجام دے رہا ہے انسان کے لیے بہت عظیم تباہی ہے اس کے اندر آپ توجہ کریں کہ ہم جنس بازی یہ شیطانی نظام کا ایک پہلو ہے جو انہوں نے اسرار کر کے دنیا پہ ٹھونس رہے ہیں ہر ملک کے اندر مشرقی و مغربی ملک میں ہم جنس بازی آپ کے ملک میں عورت مارچ کے انوان سے جو کچھ وائیات مظاہرہ کیا گیا اور اس کی جو میڈیا پہ تقویت کی گئی اور اس کی جو مختلف اداراتی سطح پر حمایت کی گئی پاکستان کی عدالتوں نے اس عمل کی جو سرپرستی کی ہے اور پاکستانی اداروں نے جو اس کی حمایت کی ہے خب یہ بھی اسی شیطانی نظام کا حصہ ہے کہ ہم جنس بازی کو انسان کے حق کے طور پر انسانی رائٹ انسانیت کی خب آپ توجہ کریں کہ یہ وہ خطرات ہیں سارے اگر ملائیں کڑیاں ان کی کہ آپ کی خاندانی زندگی کے لیے شیطانوں نے کیا سوچا ہے آپ کی معاشرتی زندگی کے لیے شیاطین نے کیا احتمام کیا ہے آپ کی معیشتی زندگی کے لیے شیطانوں نے کیا نقشے بنائی ہیں آپ کی ظاہری خاندانی زندگی کے لیے شیاطین نے کیا ویرانگر نقشے بنائی ہیں اور آپ کی سلامتی اور صحت کے لیے شیاطین نے کیا سوچا ہے یہ وہ موضوع ہے جو ہم سے غافل ہے اس مضمون کی طرف ہماری توجہ اور دھیان نہیں ہے اور میں ابھی عرض کروں گا ایک شیطانی اور جو ذریعہ ہے جس طرح قرآن کریم کے اندر ہے یہ آیا کہ شیاطین وحی کرتے ہیں باقاعدہ ایک دوسرے کو شیطانی نظام وحی کرتا ہے سورہ انعام میں آیا ایک سو اکیس میں خدا ون تبارک وطالہ نے اس شیطانی عمل کو ذکر کیا ہے متعدد سیکڑوں آیات ہیں جن میں شیطانی نظام اور شیطانی عمل اور شیطانی طریقہ کی مومنوں کو آگاہی دی گئی ہے اور یہ قرآن کریم ہمارے گھروں میں موجود ہے ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے سورہ اکیس نمبر آیت ہے سورہ انعام کی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وہ چیز مت کھو جس پر اللہ کا نام نہیں پڑا گیا جس شیع کی تیاری میں یا زبا میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھو تم وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ یہ فسق ہے فسق کا بارہ ترجمہ کیا ہے یعنی الہی تدبیر سے باہر نکل جانا ہے الہی نظام سے قدم باہر رکھنا فسق ہے یہ فسق ہے اگر تم نے یہ ترک کر دیا یہ نظام یہ ذابطہ تو یہ فسق و فجور ہوگا تمہارا اور پھر وَإِنْ عَتَاتُمْ معذرت نیچے چلے گئے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لَيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ عَتَاتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ شیعاتین وَحِی کرتے ہیں لَيُحُونَ شیعاتین وَحِی کرتے ہیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو پیغام رسانی کرتے ہیں ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں ایک دوسرے شیعاتینی شیطانی نظام شیطانی ادارے شیطانی جو مراکز ہیں یہ ایک دوسرے کو باقاعدہ آگاہی دیتے ہیں ایک دوسرے کو نشاندہی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں ایک دوسرے کی لے یجادلوکم تاکہ تم سے جدال کر سکیں تم سے پیکار کر سکیں تم سے جنگ کر سکیں اس کے لیے ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تمہارے ساتھ مومنین کے ساتھ بندگان خدا کے ساتھ جدال کے لیے ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں وہی کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور اگر تم نے اطاعت کی ان کی جب یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں اور آپ کے لئے کوئی نقشہ بناتے ہیں اس نقشے کو پھیلاتے ہیں تمہاری تباہی کے لئے تو اگر تم نے ان کی اطاعت کی انکم لمشرکون اس صورت میں تم مشرک ہوگئے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَئِنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي الْنَّاسِ قرآن کریم نے یہ تقابل کیا ہے کہ جس شخص کو اللہ کی طرف سے نور ملا ہو جس کو اللہ نے جو مرا ہوا ہو میت ہو اس مردے کو خدا نے زندہ کیا ہو اور اسے اللہ نے نور دیا ہو اور اس نور کی مدد سے وہ جو چل پھر رہا ہو زندگی بسر کر رہا ہو کیا یہ اس شخص کی طرح ہے جو ظلمات میں تاریکیوں میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے جسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور جو اسے نکل بھی نہیں سکتا اس طرح قرآن کریم نے رہنمائی کی ہے اور یہی مضمون آگے جاری ہے وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا فِي قُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِعَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ہم نے ہر آبادی میں اقابر مجرم بڑے مجرم ہم نے قرار دیئے ہیں وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا فِي قُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا اقابر مجرم بڑے مجرم اقابرین مجرمین انہیں مقرر کیا ہے ہر آبادی ہر ملک کے لیے تاکہ یہ مکاری کریں تاکہ یہ تدبیریں کریں تاکہ یہ پلاننگ کریں خفیہ نقشے بنائیں مکر و مکاری کریں اور اگرچہ جب یہ مکاری کریں گے تو خود اس مکر کا شکار ہو جائیں گے خب اس وقت یہ شیطانی گروہ جو ایک دوسرے کو وحی کرتا ہے یہ نیٹورک تاریخ کے ہر زمانے سے زیادہ مؤثر واقع ہو رہا ہے اور وہ ہے میڈیا یہ شیطانی ہیں جو ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں اور پورا بشر کا قبیلہ سارا زمین کے اوپر یہ سات عرب کے نزدیک انسان شیطانی وحی کے نیٹورک سے منسلک ہو چکے ہیں یا آئی ٹی انفرمیٹیو ٹکنالوجی کے ذریعے سے یہ آپس میں منسلک ہو چکے ہیں یا کیمونکیشن کے دیگر وسائل کے ذریعے سے مواصلاتی دیگر کمپنیوں کی مدد سے اور ٹکنالوجی سے یہ ایک دوسرے سے منسلک ہو چکے ہیں اور اتنا مضبوط نیٹورک یہ تاریخ میں نظر نہیں آتا وہ آپ توجہ کریں کہ اس وقت یہ کیا کھیل رہے ہیں یہ شیطانی نظام انسان کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور انسان کس طرح اس کے سامنے مدہوش نظر آتا ہے بے بصیرت نظر آتا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جسے نور دے دیا ہو اور وہ نورِ الٰہی کے ساتھ زمین پہ زندگی گزار رہا ہو یہ اس کی طرح نہیں ہے جو ظلمتوں میں ہے اور وہاں سے نکل نہیں رہا جو ان پھیلائیوی ظلمات کے تابع ہیں اس وقت تمام جو صورتحال ہے بہران پیدا کرنے میں اور بہران کو زیادہ بڑھانے میں سب سے زیادہ کردار اسی میڈیا کا ہے لیکن اس وقت جو پہلے اس نکتے کو میں عرض کروں گا انشاءاللہ جیسے عرض کیا ہے بات کی گفتگو میں موجودہ صورتحال میں ایک یہ تأثر عموماً مذہبی لوگوں کی زبانوں پر آتا ہے میڈیا پر بھی آ جاتا ہے اور ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتے ہیں کہ یہ عذابِ الٰہی ہے زمین پہ پھیلی ہوئی یہ ووا اللہ کا عذاب ہے خب ہر آدمی سنتا ہے تو مانے نہ بھی تو نفی بھی نہیں کرتا کہ نہیں ہے اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ ایک انسانی یا کہلیں شیطانی ایک عمل ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اگرچہ عقیدہِ توحید توحیدِ افعالی کے اعتقاد کے مطابق جو کچھ بھی زمین پہ رونما ہوتا ہے کوئی حرکت کوئی فیل بھی وہ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے لیکن انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے نظام کے مطابق انسان کرتا ہے اور اس کا جواب دے انسان ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹا سکتے آپ اور اللہ کی ذات سے اسے کاٹ بھی نہیں سکتے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں انسان نے اپنی طاقت اپنی حول و قوت سے کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کے لئے جو دائرہِ عمل و اختیار مقرر کیا ہے اس کے اندر انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اس کے اندر انسان اطاعت بھی کرتا ہے اس کے اندر انسان نیکیاں بھی کرتا ہے اچھائیاں بھی انجام دیتا ہے جتنے انسان کے اچھے آمال ہیں اور فراوان ہیں قسرت سے ہیں قابلے شمارش نہیں ہیں انسان کی خدمات انسان کی زہمات انسان کی ترقی انسان کی اچھی تعلیمات انسانوں نے جو کچھ اپنی لیے اور انسانوں کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے قابل توصیف نہیں ہے اتنی عظمت ہے اس کے اندر اس کا عجربی انسان ہی کو ملے گا انسان نہیں کیا ہے اللہ کی توفیق سے کیا ہے اللہ کے نظام سے کیا ہے اللہ کے بنائیوے اسباب و وسائل سے کیا ہے اور جو تباہیاں ہیں انسان نے پھیلائی ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا تھا انسان نے اسی سے سوئے استفادہ کیا ہے اسی سے فساد کا راستہ اختیار کر لیا ہے اسی کو بروے کارلا کر لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق نہیں ہوتا لیکن یہ سمجھیں کہ یہ جو صورتحال ہے اور اس جیسی مشابہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ ناشکری ہے کفران ہے یہ کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے بالخصوص پاکستان میں پاکستان میں آپ توجہ کریں کہ جو صورتحال ہے زمینی حقیقت ہے اور اس کے پیش نظر جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصی لطف کرم ہے پاکستان کے اوپر خصوصی انایت ہے اللہ کی اور پاکستانیوں کو اس بہران میں بھی دوسری تمام مخلوقات سے زیادہ شاکر ہونا چاہیے شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفران نہیں کرنا چاہیے میڈیا کی زد میں آ کر اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے شیاطین اور شیطان کے چوزے اور چیلے ان کے افواہوں اور ان کے افکار سے متاثر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کفران نہیں کرنا چاہیے شکر کے بجا اللہ ہے آپ آپ توجہ کریں کہ پاکستان میں یہ وبا ہے لیکن اس کا نمبر پاکستان کا وبازدہ ملکوں میں کتنے نمبر پر آتا ہے پاکستان میں آبادی کتنی زیادہ ہے بائیس کروڑ ہے اٹلی کی آبادی پاکستان کے ایک شہر کے برابر ہے تھوڑی سی آبادی والا ملک سپین چھوٹا سا ملک تھوڑی سی آبادی ہے اس کے پاس ان کے ملک میں اور اتنے وسائل ہیں ٹکنالوجی ہے ترقی ہے پشرفت ہے طبی نظام ہے ڈاکٹر ہیں یونیسٹیاں ہیں کہ ہر پاکستانی اٹلی میں جانا اپنے لئے ایک فخریہ چیز سمجھتا ہے چھوٹی سی آبادی میں یہ وبا کتنی تباہی پھیلا رہی ہے اور اس کے بدلے میں پاکستان کی آبادی آپ دیکھیں کئی ملکوں کے برابر ہے پاکستان کی آبادی اور پاکستان کے اندر نہ کوئی حفاظتی بندوباس تھا نہ کوئی طبی اس کے لئے تیاری تھی نہ بہرانوں سے نمٹنے کے لئے کوئی انتظام تھا اور ہے ابھی بھی نہیں ہے نہ کوئی تدبیر ہے نہ کوئی صلاحیت ہے نہ کوئی احتمام ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے پاکستانیوں کو کتنا امن میں رکھا ہوا ہے پورے ملک کے اندر ایک ہزار اب روز بروز کیونکہ بڑھتی جا رہی ہے کل کے اعداد و شمار کے مطابق ایک ہزار مبتلا مریض ہیں ایک ہزار کل اور اٹلی میں آٹھ ہزار سے زیادہ وفاد پا چکے ہیں تو یہاں پر پاکستانیوں کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ ہم پر عذابِ خدا نازل ہو گیا ہے یا ہم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ ہمارے بچانے کے لئے کوئی تدبیر بھی نہیں ہے نہ حکومت کے پاس ہے نہ کسی اور محکمے کے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے یہ اللہ کے ارادے سے لطفِ خدا سے محفوظ ہیں سارے جتنے ابھی تک محفوظ ہیں اور اللہ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ خدا ورن تبارک وطالہ پوری زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اللہ تعالی اس وبا سے اس خطرے سے اور اس وبا جیسے دیگر تمام خطرات سے اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ اہل پاکستان آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں ایران میں ایران کی کل سات کروڑ آبادی ہے سات آٹھ کروڑ آبادی اور اتنا بڑا ملک ہے اور وہاں اس بیماری کے نقصانات کس وسط کے ساتھ ہیں اور پاکستان تین گناہ زیادہ آبادی ہے وہ سات آٹھ کروڑ ہیں تو آپ بائیس کروڑ ہیں اور یہاں پر وہاں احتمام بھی ہے انتظام بھی ہے وسائل بھی ہیں کوشش بھی ہے ساری مشینری ایک دو دن پہلے کی ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق دو دن پہلے ساٹھ لاکھ ایرانیوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں ساٹھ لاکھ ایرانیوں کے عوام کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں ابھی تک پاکستان میں ابھی تک ساٹھ آدمیوں کے ٹیسٹ کا بھی انتظام نہیں ہے احتمام نہیں ہے وسائل ہی نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالی نے اتنا لطف کیا ہے اتنا کرم کیا ہوا ہے محفوظ رکھا ہوا ہے پورے ملک کو محفوظ رکھا ہوا ہے ہر چند خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے اور تقوی کی تدبیر سے اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے اور ختم کیا جا سکتا ہے تقوی اختیار کرنے سے لیکن تقوی کا ایک اہم حصہ شکر بھی ہے رحمتِ خدا نعمتِ خدا لطفِ الٰہی جس طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا فرمان ہے ایک حدیثِ نورانی میں امام فرماتے ہیں کہ مومنین کو خطاب کر کے تم یہ سمیتے ہو کہ اتنے خطروں میں اتنے دشمنوں میں اتنے مسلک مشکلات میں ان بہرانوں میں تم ایسے ہی محفوظ ہو ساری دنیا تمہارے دشمنوں سے بھری ہوئی ہے اور تم پھر بھی محفوظ ہو تو تم یہ سمیتے ہو کہ یہ ایسے ہی ہو تم یہ ہماری توجہ کا نتیجہ ہے یہ ہمارے دھیان کا نتیجہ ہے ہم نے پروردکار سے تمہارے لئے یہ مانگا ہے یہ طلب کیا ہے کہ مومن اتنے خطروں کے اندر بھی محفوظ رہے تم متوجہ نہیں ہو ہماری جانب لیکن ہم متوجہ ہیں ہمیں خیال ہے تمہارا خب عزیزان ہمیں اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کی توجہ ہے ہماری طرف اور سب کی طرف توجہ ہے اور اسی کے نتیجے میں محفوظ ہیں ورنہ کون سی چیزیں پاکستانی کو بچا سکتی ہے یہاں ملک کے اندر جس ملک میں کوئی احتمام اور کوئی انتظام نہیں ہے اللہ کا عذاب محلت نہیں دیتا محلت نہیں دیتا اللہ کا عذاب آپ کو محلت نہیں ملی ہوئی محلت پا کر بھی کہتے ہو یہ محلت ہے نا جو بیٹھ کر کہتے ہو اللہ کا عذاب ہے اتنی محلت تو دے دی اللہ نے تمہیں کہنے کے لئے اگر عذاب ہوتا تو اتنی بھی محلت تمہیں نہ ملتی تشویش پھیلانے کی محلت تجھے مل گئی ہے جو محلت اللہ نے تقوی کے لئے دیتی وہ تو پراپوگنڈے میں بسر کر رہا ہے وہ تو تشویش میں بسر کر رہا ہے وہ تو تخریب میں بسر کر رہا ہے اس محلت سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے اس محلت کو انسان بروے کار لاتا ہے عذاب میں محلت نہیں ہوتی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے وسیلہ کوئی چیز بن جاتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے یہ عذاب آپ اس کو عذاب نہ کہیں کہ مسیبت ہے ایک خطر ہے ایک مشکل ہے یہ عذاب کی یہ شکلیں نہیں ہوتی ہر مشکل کو عذاب کہنا شروع کر دیں آپ عذاب الہی کہنا شروع کر دیں ہر چند شاید ہمارے عمال بلکہ یقیناً ہمارے عمال ایسے ہیں کہ عذاب آ سکتا ہے چونکہ سابقہ قوموں پر جن عمال کی وجہ سے عذاب آیا ہے وہ سارے خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں عذاب اگر نہیں ہیں تو اللہ کا لطف ہے کہ عذاب نازل نہیں ہوا یوں نہ ہو کہ تھوڑی سی سختی آ جائے انسان بھول جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ جب تھوڑی سی مشکل میں پڑتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور جو ہی وہ مشکل ختم ہوتی ہے پھر فوراً اترانہ شروع کر دیتا ہے اب مشکل میں ہے نا تو کہہ رہے ہیں عذاب الہی ہے جب مشکل حل ہو جائے گی پھر یہ ٹی وی پر شروع ہو جائے گا اس مشکل کا سہرہ کس کے حل کا سہرہ کس کے سار جاتا ہے ہر نادان بیٹھ کر کہے گا یہ ہماری تدبیر سے ہوا ہے یہ ہم نے کیا ہے وہی جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جب مشکل میں ہوتا ہے تو اس وقت مایوس ہو جاتا ہے انہو اللہ یعوس یاس کی باتیں کرتا ہے جب مشکل ختم ہوتی ہے پھر یہ ڈینگیں مارنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں نے کیا اور میری تدبیر سے یہ سب کچھ وقوب ازیر ہوا ہے اس وقت عملی تقویٰ عوام کی طرف سے احتیاط ہے احتیاط عوام کریں اور احتمام صاحبان اختیار حرباب اختیار وہ احتمام کریں احتیاط عوام غیر ضروری نقل و حرکت نہ کریں غیر ضروری روابط نہ کریں غیر ضروری رفت و آمد نہ کریں جو انسان جن کے بارے میں آپ کو احتمال ہے کہ نہیں ہیں بیمار احتیاطاً وہاں سے بھی فاصلہ رکھیں وہاں بھی مراد کریں تاکہ یہ عادت ہو جائے ہماری ہاتھ نہ ملائیں اتنی قربت نہ کریں جس سے یہ بیماری ایک دوسرے سے منتقل ہو جاتی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی مدد بھی نہ کریں ایک دوسرے کی مدد کریں ان فاصلوں کو مراد کرتے ہوئے یہ عوام کی طرف سے ایک تقوی ہے یہ اپنی نجی زندگی میں انفرادی زندگی میں کاروباری زندگی میں اور بہت سارے اور رفت و آمد میں اور جو جو جس کی زندگی کا دائرہ ایکار ہے اس کے مطابق احتیاط بڑھتے ہیں احتیاط برفرض اگر آپ کی احتیاط کر رہے ہیں اور خطرہ بھی نہیں اور احتیاط کر رہے ہیں تو بھی احتیاط کے اندر انسان کا فائدہ ہے جہاں خطرہ نہ بھی ہو تو بھی احتیاط کریں احتیاط ایک امومی احسن قدم ہے ہر معاملے میں احتیاط کو مد نظر رکھیں کھاتے پیتے ہوئے آج کل مشکل ہے بہران ہے اگر نہ بھی ہو تو بھی احتیاط کریں جب وبا نہ ہو تو بھی احتیاط کریں کھانے پینے میں احتیاط کریں رفت و آمد میں احتیاط کریں ملنے ملانے میں احتیاط کریں صفائی میں احتیاط کریں سلامتی کے مسائل میں خصوصاً احتیاط برتیں احتیاط مطلقہ احسن قدم ہے ہر معاملے کے اندر احتیاط کے ذریعے عوام اپنے آپ کو بھی نجات دے سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس مشکل سے نکال سکتے ہیں اس میں جو اہم ذمہ داری ہے وہ ذرہ حکومتی ارکان کی عوام کی زندگی مفلوج بنانا یہ راہ حل نہیں ہے اس وقت مفلوج ہے فالج جس طرح ہوتا ہے جسم کو اور فالج والا ہاتھ پاؤں بدن بالکل قابل تحرک رہتا ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے نہ احتیاط کے زمرے میں آتا ہے مفلوج کر دینا اور نہ ہی اس سے بیماری کو کوئی ہم روک سکتے ہیں بلکہ شاید بیماری کو پھیلنے کا زیادہ موقع دیتے ہیں چونکہ مفلوج بدن پر کوئی بھی چیز حملہ وار ہو وہ دفاع نہیں کر سکتا تدافع کے لیے جو عمومی عام سنس کی باتیں ہیں وہ ساری بروعکار لائیں عام شعور کی باتیں ہیں وہ ساری بروعکار لائیں ایک تشویش خصوصاً جو میڈیا کی اوپر پھیلائی جا رہی ہے وہ دینی اور مذہبی پہلو سے ہے اس نکتے کو ذکر کرنے سے پہلے میں یہ اشارہ بھی کر دوں کہ احتیاط یا تقوی کا ہی ایک اور پہلو یہ ہے کہ چونکہ کمزور بدن پر زیادہ اثر ہوتا ہے اس بیماری کا اب مفلوج زندگی میں انسان اپنی مدافعت نہیں بڑھا سکتا تقویت نہیں کر سکتا اب چونکہ مفلوج زندگی ہے بند ہیں بازار سارا ملک بند کر کے تو انسانوں نے ایک اور احتیاط شروع کر دی ہے کہ اس میں کھانے پینے میں کم کھائیں تھوڑا کھائیں بچت کریں اب اس سے بدن ضعیف ہو جائیں گے آپ کے اور کمزور بدن پر یہ بیماری زیادہ اثر انداز ہوتی ہے بہت سارے بیمار ہوئے ہیں اللہ نے انہیں نجات دی ہے شفاہ دی ہے بدن کے اندر اندرونی مدافعاتی نظام دفاعی نظام مستحکم تھا اس وجہ سے اس نے آسانی سے بیماری کا مقابلہ کر لیا ہے پس ایک بہترین فرمولا انسانوں کے پاس یہ ہے ڈاکٹروں کا تصدیق شدہ فرمولا اور عام شعور کے مطابق بھی ہے کہ اگر بدن کی دفاعی قوت زیادہ ہے اور برفرض انسان مبتلا بھی ہو جاتا ہے بیماری میں تو بھی بہبود پا لے گا اللہ شفا دے دے گا اس کو بلکہ جو بیماری بیمار ہو کے شفا پا چکے ہیں ایک طبی نظریہ کے مطابق یہ زیادہ اس وقت محصر لوگ ہیں چونکہ ان کے پلازما سے دوسرے مریضوں کو جو متاثر ہیں بیمار ہیں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے جو بیمار ہو کے ٹھیک ہو چکا ہے یہ سمجھو کہ اس وقت اس بیماری کے علاج کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ شخص اس کے خون سے کئی اور بیماروں کو نجات دی جا سکتی ہے کیوں کہ اس کے بدن کے اندر مدافعاتی نظام ایکٹیو ہوا ہے اور اس نے اس بیماری کو شکست دیے اس وائرس کو ختم کیا ہے بدن کے اندر لہٰذا اس شخص کے اندر مدافعاتی جو اناثر ہیں وہ قوی ہیں بہت اس کے مدافعاتی خون سے دوسروں کو نجات دی جا سکتی ہے یہ باقاعدہ ایک علمی نظریہ ہے اور پاکستان میں اس کے جو طرفدار ہیں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کریں لیکن جو یہاں مافعہ ہے وہ ظاہر ہے کہ آسانی سے کسی مؤثر قدم کو قبول نہیں کرتا مافعہ ہر کام اپنا اپنی ثواب دید سے کرتا ہے اور اپنے نظریہ سے کرتا ہے مدافعاتی نظام بدن کا بڑھائیں تاکہ بیماری کے مقابلے کے لیے سب انشاءاللہ تیار ہو جائیں لیکن ظاہر ہے مفلوج زندگی میں بدن کی مدافعات کے لیے بھی امکان نہیں جب ہر چیز بند ہے سپلائی بند ہے ٹرانسپورٹ بند ہے طلب رسد بند ہے سب کچھ تو کیا کھائیں وہ تو الٹا جو بدن میں تھوڑی بہت توانائی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی جب لوگ اس حساب سے زندگی مفلوج زندگی میں بسر کریں گے میڈیا کے اوپر ایک جو خناسی کی جا رہی ہے شیطانی عمل انجام دیا جا رہا ہے وہ مذہب کے متعلق غلط فہمیاں اور شیطانی وسوسے ہیں کہ مثلاً کعبہ بند کر دیا گیا ہے مسجد النبی بند کر دی گئی ہے زیارات مقدسات حرم سارے بند کر دیے گئے ہیں اور جو عمرہ کر کے آئے ہیں وہ مبتلاہ ہوئے ہیں فوت بھی ہو رہے ہیں جو ظاہرین تھے مقدس مقامات پر گئے ہیں خب زیارت کر کے جو آتا ہے وہ آدمی تو محفوظ ہو جاتا ہے اس کی تو انشورنس ہو جاتی ہے وہ کس طرح سے بیمار ہو گئے ہیں اور ان کے ذریعے کیسے آگے بیماریاں پھیل رہی ہیں پھر اسی طرح اس سے مربوط کر کے ہر چیز میڈیا کے اندر اس کو ہوا دی جا رہی ہے اور بعض لوگ اس لحاظ سے ایک تشویش میں بھی مبتلاہ ہیں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ کہیں شفا نہ ملے تو زیارات پر شفا مل جاتی ہے کہیں شفا نہ ملے کعبے میں شفا مل جاتی ہے عرضو ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کعبے میں جائیں اور جا کر اللہ سے مشکلات کا حال مانگیں اب تو کعبے میں جائیں تو مریض ہو کے واپس لوٹتے ہیں تو کیا دینی نظام اس نکتے کو وضاحت کی ضرورت ہے تفصیل کی ضرورت ہے یا ایک خطبے کی عد تک شاید نہ ہو مناسب لیکن میں چونکہ آج کل یہی تشویش ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں عزیزان اللہ نے ایک جامع نظام انسان کے لیے بنایا انسانی حیات کے لیے بنایا ہے جو مساجد ہیں مراکز ہیں کعبت اللہ ہے اور جو مقدس مقامات ہیں یہ انسان کے طبی مراکز نہیں ہیں یہ اسپطالوں کے بدلے میں نہیں ہیں اسپٹل نہیں ہے اسپطال بھی اللہ ہی کا مرکز ہے جس طرح عبادت مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے عبادت ہوتی ہے اسپطال میں بھی اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے اور مسجد کے ساتھ اسپطال ضروری ہوتا ہے اسپطال کا کام اسپطال میں ہونا چاہیے مسجد کا کام مسجد میں ہونا چاہیے کعبے کا کام کعبہ میں ہونا چاہیے اور سکول کا کام سکول میں ہونا چاہیے فیکٹری کا کام فیکٹری میں ہونا چاہیے درزی کا کام درزی کی دکان پہ ہونا چاہیے یوں نہیں ہے کہ آپ کو اگر درزی کی کچھ چاہیے تو آپ زیارات کے لیے چلے جائیں یا آپ کعبہ میں چلے جائیں اور وہاں سے کہیں سوٹ ملیں گے آپ کو سلے سلائے جس طرح وہ پڑھتے ہیں زاکرین خطبہ آپ نے کہ حسنین علیہ السلام کے لئے جنت سے سوٹ سل کے آئے تھے تو آپ اس توقع میں نہ رہیں کہ آپ کے لئے ادھر سے جنت سے سوٹ سلے ہوئے کعبے میں یا زیارات کے مقامات پر رہیں ان مقامات ان مذہبی مقامات کی ایک اپنی ایسیت ہے ان کا ایک اپنا افادیت ہے یہ ایک انسان کے زندگی کے ایک اور پہلو کے لئے یہ بنائے گئے ہیں لیکن ان میں جا کر یہ نہیں کہ اب آپ اسپتالوں سے بے نیاز ہو گئے ہیں یا آپ طبیعی احتیاط سے یا بیماریوں سے محفوظ ہو گئے ہیں ان کا اس سے کوئی رابط نہیں ہے بھلے دعا سب سے مؤثر چیز انسان کے لئے دعا ہے اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں کعبہ میں دعا کریں زیادہ مؤثر ہے مقامات مقدسہ میں کریں زیادہ مؤثر ہے کہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی بھی حالت میں دعا کریں دعا کا کوئی خاص وقت نہیں ہے ہر کام کا خاص وقت ہے دعا کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ فلاں وقت پہ کریں تو قبول ہوگی ورنہ چھٹی ہے آفس بند ہے دعا والا نہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے یہ در کھولا ہے کسی وقت بھی اللہ کو پکاریں آپ اللہ آپ کی آواز سنیں گا اور آپ کی حاجت روائی فرمائے گا انشاءاللہ لیکن یہ زیارات یہ ہدایت کے مراکز ہیں جس طرح تعلیمی مراکز علم کے مراکز ہیں جس طرح سنتی مراکز سنت کے مراکز ہیں جس طرح ہسپتالی علاج کے مراکز ہیں یہ مراکز ہدایت کے مراکز ہیں ہدایت ایک الگ شعبہ ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کا اور صحت و سلامتی ایک الگ شعبہ ہے صحت و سلامتی آپ آپ نہ طلب کریں جا کر ان مراکز سے بھلے دعا سے ہوتا ہے اب دعا آپ گھر میں کریں تو بھی دعا اللہ کی ذات نے سن لینی ہے کعبہ میں کریں تو بھی اگر کعبہ میں بیٹھ کر آپ نے دعا کی اور آپ کو شفاہ مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسپتال کی ضرورت نہیں ہے کعبہ ہی کی ضرورت ہے اگر زیارت میں کسی جگہ دعا کی آپ نے سن لی اللہ نے شفاہ مل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسپتال کی ضرورت نہیں ہیں اور ان مراکز میں جانے کی ضرورت ہے اسپتالیں پھر بھی ضروری ہیں طبیب پھر بھی ضروری ہیں انبیاء اکرام اور آئمہ حدہ جب خود کسی بیماری میں مبتلا ہوتے تو طبیبوں کی طرف رجوع کرتے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب وہ زہریلی تلوار سے زخم لگایا گیا تو طبیب بلایا گیا امیر المومنین امام ہیں شیعہ کے عقیدے کے مطابق معصوم ہیں اور امام علیہ السلام کی بالین پر سرہانے پر دو معصوم اور ہیں امام حسن و امام حسین دو امام اور ہیں اور یہ امام ہوتے ہوئے جن کے مراکز پر ابھی حاضر ہو کے ہم کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ خود امام ہیں اور امام زہر سے بوجی تلوار سے زخمی ہوئے تو طبیب بلا کر آئے طبیب آکر علاج کرے اور طبیب نے شروع کیا محالجہ لیکن بعد میں اس نے کہہ دیا کہ زہر جتنا اثر کر چکی ہے اب افاقہ نہیں ہو سکتا چونکہ وہ تو ایک اللہ کا علاہدہ نظام ہے بنا ہوا امام علی امام ہے ہدایت کے امام علی اگر بیمار ہو جاتے ہیں جس طرح خیبر کے موقع پر امام علی علیہ السلام کی آنکھیں بیمار تھیں آشوب چشم تھا اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے ذریعے امیر المومنین کی آنکھوں کو شفاہ دی اور امیر المومنین نے وہ تاریخی جنگ کی وہاں پر اس کو چونکہ مومنین نے یہ تأثر دیا ہوا ہے اس لیے بے دین لوگ اس موقع پر اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے ایمان پر حملہ ور ہوتے ہیں بھلے مذہبی مراکز ہدایت کے لیے ہیں عبادت کے لیے ہیں اور آپ کو جب بیماری اگر لگتی ہے تو یوں نہیں کہ مذہبی مراکز میں جرسومہ داخل نہیں ہو سکتا کعبے میں وائرس نہیں جا سکتا زیارات میں وائرس نہیں گس سکتا نہ گس سکتا ہے جہاں انسان جائے گا وہاں انسانی تقاضے انسانی لوازمات سارے وہاں پر داخل ہو جائیں گے انسان اگر کعبے میں جاتا ہے گندگی ساتھ لے جاتا ہے تو گندگی چلی جاتی ہے انسان کے ساتھ انسان کو اگر بیکٹیریا ہے تو چھینک مارنے سے وہ کعبے میں منتقل ہو جاتا ہے وہ مقامات مقدسہ میں منتقل ہو جاتا ہے یہ ایک خناسیت ہے اور شیطنت و شرارت ہے میڈیا کی کہ وہ اس بیماری کے دنوں میں لوگوں کے ایمان پر بھی حملہ ور ہو رہا ہے وبائی جو وائرس ہے یہ لوگوں کی صحت پر حملہ ور ہوا ہے اور پاکستان کے اندر جو گمراہ شیطان ہیں یہ نادان طبقہ لوگوں کے ایمان پر بھی ساتھ حملہ ور ہوتا ہے اور اس لحاظ سے بھی تشویش پیدا کرتا ہے خدا ون تبارک پتالہ انشاءاللہ تمام انسانوں کو روح زمین پر اس خطرے سے محفوظ فرمائے اور پروردگار ان شیاطین کو جو اس کے عامل و بانی ہیں خدا ون تبارک پتالہ یہ مکر یہ فساد خود ان کی طرف پلٹائے اور تمام بشریت کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَا هُوَا الْأَبْتَرْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ وآلہی آلاللہ سیما على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وفاطمت الزہرہ سیدت النساء العالمین والحسن والحسین سیدئی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وآلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وآلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وآلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی وَجَجُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبَادِهِ وَأُمَنَاؤُهُ فِي بِلَادِهِ وَاللَّعْنُ عَلَىٰ عَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقویٰ الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقویٰ الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقویٰ الہی کے جانب دعوت دیتا ہوں اور تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقویٰ کے مطابق بسر کریں خصوصاً یہ ایام جو انسان سارے زمین پر مارز خطر میں ہیں ایک تعداد انسانوں کی اس خطر میں مبتلا ہیں اور بقیہ مارز خطر میں ہیں اللہ تعالیٰ اس آفت سے اس وبا سے سب کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ اس صورتحال موجودہ صورتحال میں جو دنیا کا مسئلہ اول وہ مسئلہ یوم بنا ہوا ہے اور تمام بشریت کو جس نے سہما دیا ہے اس میں کئی چیزیں قابل توجہ ہیں ایک اس خطرے کی جو بنیاد ہے پیدائش جس کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا یہ خطر اب مسلم ہو چکا ہے کہ شیطانی نظام کا نتیجہ ہے شیاطین کی پیداوار ہے یہ جس کے باقیدہ ثبوت بھی فراہم ہو چکے ہیں لیکن چونکہ نظام سارا شیطانی ہے پوری زمین کے اوپر شیاطین مسلط ہیں اس طرف توجہ کوئی بھی نہیں کرتا مثلا پاکستان میں یہ خبر آتی ہے پاکستانی اخباروں میں یہ سرخی لگی ہے باقیدہ ہر چند اندر کے صفوں میں جا کر لگاتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایران کو متاہم کیا ہے کہ یہ وائرس انہوں نے بنایا ہے ایران امریکہ نے مدد کی اپیل کیے آفر کیے ایران کو کہ ہم ایران کی مشکل کے لیے مدد کرتے ہیں کچھ سامان بھیجنا چاہتے ہیں بیماری سے نبٹنے کے لیے جواباً رہبر معظم نے فرمایا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ تو مجرم ہیں اس بیماری کو پھیلانے والے تمام دنیا میں جو انسان بے گناہ مر رہے ہیں ان سب کے مجرم تم ہو تو ہم اس مجرم سے مدد لیں جس مجرم نے یہ عمل کیا ہے خب ظاہر ہے کہ یہ اتمام حجد ہے آپ اور کوئی مانے یا نہ مانے لیکن مومنین کو تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ رہبر معظم جو ایک مجتحد مسلم فقی اور ذمہ دار ترین فرد اس وقت پوری دنیا میں عالم اسلام میں سب سے ذمہ دار ترین فرد ہیں ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں غیر ذمہ دارانہ بیان میڈیا کا بیان نہیں ہے بلکہ ایک فقی ہے آدل ایک حاکم شرعی کا یہ بیان ہے اور وہ تحمت نہیں لگاتے چونکہ تحمت کے خطرات سے اواقب سے آگاں ہیں کہ تحمت لگانا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے لیکن پھر بھی رہبر معظم نے یہ فرمایا ہے اور پہلے بھی کہا ہوا تھا پہلے بھی اپنے ملک کے عوام کو بتایا ہوا تھا کہ یہ ہم پر حملہ ہے یہ بیالوجیکل اٹیک ہے ہمارے اوپر اور ہمیں جنگی بنیادوں پر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور وہ ہی جنگی قوانین لاغو کر دئیے گئے ہیں اور جنگی ہی جس طرح غیر جراسیمی اسلحے پہلے ایران پر کیمیکل حملے بھی ہوئے ہیں اس کے اوپر میزائل حملے بھی ہوئے ہیں اس کے اوپر ہوائی حملے بھی ہوئے ہیں تو ہر حملے کا ایک جواب ہوتا ہے ایک اس کا ڈیفنسیو نظام ہوتا ہے اس حملے کے مقابلے میں ابھی جو انہوں نے ڈیفنسیو نظام بنایا ہے اور اس کے اوپر کوشاں ہیں وہ جراسیمی حملے کے مقابلے کے لئے ہیں سہرے وقت لگے گا پہلے سے تیاری نہیں تھی اب سے شروع ہوئی ہے کہ جراسیمی اٹیک اگر ہو تو اس کو روکنے کے لئے اس سے بچنے کے لئے کیا احتمام کیا لوازمات چاہیئے ان پر کام اب حکم دیا ہے انہوں نے شروع کر چکے ہیں کام یعنی جو دفاعی انڈسٹری ہوتی ہے کارخانے وہ اب جراسیمی اسلحے کے مقابلے کے لئے بھی دیفینسیو نظام بنائیں گے کن چیزوں کے ذریعے سے کس جرسومے کے ذریعے سے اس جرسومے کو ختم کیا جا سکتا ہے جس طرح کچھ بیکٹیریاں ہیں جن کو ختم کرنے کے لئے دوسرے بیکٹیریاں اس کے مقابلے میں بنائی جاتے ہیں اسی طرح وائرس بھی بیکٹیریاں کی طرح ہی ہیں وائرس کے مقابلے کے لئے بھی وائرس ہی عمل کر سکتا ہے جو ویکسن کی صورت میں ہوتا ہے جو اسے کنٹرول کرتا ہے خب یہ ایک سراحت ہے اس سے پہلے چین نے باقاعدہ طور پر امریکہ پہ رسمن وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ امریکی لے کر آئے ہیں ثبوت بھی انہوں نے دیئے ہیں امریکہ نے احتجاج بھی کیا ہے چین سے اور اب جواباً چین کو متاہم امریکہ نے کیا ہے کہ یہ چین نے دراصل امریکہ کے اندر وارد کیا ہے اور اگر ایسے کیا ہے چین نے تو بہت اچھا کام کیا انتقام لیا ہے پہلے کیوں کیا آپ نے چین کے اوپر اول تو نہیں ہے یہ وائرس چین نہیں پھیلا رہا خود پھیل رہا ہے وائرس کی نوئیت ایسی ہے کہ خود پھیل رہا ہے لیکن امریکہ متاہم کر رہا ہے چین کو کہ چین نے امریکہ میں یہ وائرس داخل کر دیا ہے باہر کیف یہ مسلمات میں سے ہے کہ یہ ایک انسانی شیطنت کا نتیجہ ہے اور جتنے بھی ممالک اس میں مبتلا ہو چکے ہیں مثلا پاکستان ہر ایک کو متاہم کر رہے ہیں مثلا زائرین کو تحمت لگا رہے ہیں ایران پہ متاہم تحمت لگا رہے ہیں کسی کو چھوڑ نہیں رہے ہیں لیکن تنہا نام نہیں لیتے اس کا جس نے یہ بنایا ہے اور جس نے پھیلایا ہے اس کی طرف نہیں جاتے چونکہ اس کے مرید ہیں اس کے ساتھی ہیں اس کے شیطانی نظام کا حصہ ہیں اسی کے مدافعین میں سے ہیں لہٰذا اس کی طرف یہ نہیں جاتے خب یہ بات تیشدہ ہے کہ یہ ایک شیطانی عمل تھا جو انہوں نے شروع کیا ہے اور اب خود بھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ہماری دعا ہے کہ امریکہ میں بھی خدا بچائے ان عوام کو ان بے گناہوں کو بھی اس وائرس کی تباہی سے جو انہی کے شیطان حکمرانوں نے بنایا پھیلایا ہے برطانیہ کے اندر بنا ہے اور دنیا میں پھیلا ہے اللہ تعالیٰ ان ومالک کے لوگوں کو بھی محفوظ کرے جن پر یہ شیطانی نظام حاکم ہیں لیکن یہ شیطنت میڈیا بیان نہیں کر رہا ہے پاکستان میں میڈیا یہ تاثر دیتا ہے پاکستان میں یہ موضوع سیاست اور میڈیا دونوں کی زد میں آ گیا ہے اور سیاست اور میڈیا دو ایسی گندی چیزیں ہیں گندے نالے ہیں گندگی کے گٹر ہیں جو اس میں گر گیا وہ پاک نہیں نکلے گا اول تو نکلے گا نہیں سالم سالم بھی نہیں نکلے گا ساف ستھرا نہیں نکلے گا یہ اتنے گندے ہیں آپ وہ خوبی جانتے ہیں اپنے ملک کی سیاست کو بھی سیاستدانوں کو بھی سیاسی پارٹیوں کو بھی اور میڈیا کو بھی کہ ان دو اس دو گندگی کے اندر عوام کی مشکل اس گندگی میں ڈال دی گئی ہے کہ میڈیا حل کرے اور سیاستدان حل کریں دوسرے دو طبقے ایسے ہیں جو جن کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ انہی کو حل کرنا ہے جس طرح ہمارے وزیراعظم صاحب ہمارے وزیراعظم صاحب کبھی کبھی بیانات بہت اچھے دیتے ہیں موقف اچھا کبھی کبھی اختیار کرتے ہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ عملاً ان کے اختیار میں نہیں ہیں زمام عمل ان کے پاس نہیں ہے زمام سخن ان کے اختیار میں ہے چونکہ بولنے میں بے باک ہیں جو موں میں آتی ہے کہہ دیتے ہیں لیکن کرنے میں ہوتا اولٹ ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں کبھی تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے خود یو ٹرن لیا ہے بڑا لیڈر ہونے کی وجہ سے اور کبھی شاید خود نہیں لیتے بلکہ یو ٹرن ہو جاتا ہے ایک بیان موقف یعنی اب بھی تک میں عرض کروں آپ کو صحیح بات جو لگتی ہے ہماری ناقص عقل کو صحیح بات سمجھ میں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام طبقات میں سب سے بہترین موقف ان کا ہے نہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں فیصلے ان کے یا اقدامات نہ موقف ان کا جو تقریر میں کہتے ہیں یہ مثلا انہوں نے سب نے کہا کہ ملک لاک ڈاؤن کرو انہوں نے نہیں کیا کہا کہ یہ رائے حل نہیں ہے درست یا ان کے مشاورین کی رائے یا خود ان کی رائے جہاں سے بھی ہے بہرکیف یہ ان کا موقف سب سے معقول اور بصیرت والا موقف لگتا ہے یہ کہ لاک ڈاؤن حل نہیں ہے مفلوج کرنا ملک یہ حل نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کے اندر اگر ہم مثلا پابندیاں لگاتے بھی ہیں تو ٹرانسپورٹ چلنی چاہیے وہ ٹرانسپورٹ جس سے لوگوں کی ضروریات زندگی فرام ہوتی رہیں ملک مفلوج کرنا یہ رائے حل نہیں ہے لیکن باقی تمام لوگ ان کی جماعت کے بھی اور جماعت سے دوسرے بھی سب دباؤ ڈالتے ہیں کہ ملک کو بند کرو سارے خب ابھی ایک بین بین میں ہے برزخی سی کیفیت ہے بند ہے بھی ہے اور بند نہیں بھی ہے اور اس صورتحال میں یہ بات ٹرمپ جیسا غبی نادان شیطان انسان بھی سمجھتا ہے کہ اس کا یہ بیان دو دن پہلے پاکستان کی خبروں میں چھپا تھا کہ کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہے اگر ہمیشہ کے لیے تو اسے بند کر دو آپ سیل کر دو آپ یہ خود ہی نابود ہو جائے گا یہ ملک خصوصاً پاکستان جیسا ملک جس میں پہلے سے ہی بنیادیں ضعیف ہیں پہلے سے ہی سٹریکچر ضعیف ہے پہلے سے ہی ہر چیز اپنے آخری اختتام تک پہنچی ہوئی تھی معیشت اس جگہ تک پہنچی ہوئی تھی مہنگاہی وہاں تک پہنچی ہوئی تھی اور عملی طور پر حکومتی ضعف اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا ایسے میں یہ بہران بھی آ گیا وبا بھی آ گئی اور اس کے اندر ملک کو بند بھی کر دیں ایک ملک جو روٹین میں بھی صحیح نہیں چل رہا تھا عام حالات میں بھی درست اس کی تدویر نہیں ہو رہی تھی اور اس کی روزمرہ کی مشکلات نہیں حال ہو رہی تھی اگر اس کو بند کر دیں بلکل بند کرنے کا ظاہراً ابھی تک تصور نہیں کر سکے مو سے کہہ دیتے ہیں لیکن کبھی دماغ میں بیٹھ کر اس کا نقشہ نہیں بنایا کہ ملک بند کرنا ہوتا کیا ہے اور ایک دن بند کرنا جس طرح ملک میں اگر ایک گھنٹہ بجلی بند ہو کرخانوں کا کتنا نقصان ہوا مزدوروں کا کتنا نقصان ہوا حکومت کا کتنا نقصان ہوا عوام کا کتنا نقصان ہوا یہ سنجیدہ ملکوں کے اندر یہ آداد و شمار نوٹ کیا جاتے ہیں لیکن جہاں غیر سنجیدگی ہو وہاں پرواہ نہیں ہوتی بس بند کر دیا جائے کن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے یہ زمان بہران کی مدیریت کس کے ہاتھ میں ہے انتہائی ناباب قسم کے افراد میڈیا میں بیٹھ کر کچھ اینکر کے نام سے کچھ مہمان کے نام سے کچھ کس کے نام سے انتہائی وائیات قسم کے افراد بٹھاتے ہیں اور وہ آ کر ملکی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے وزریعہ صاحب نے جو کہا ہے کیا کہا ہے فلان نے کیا اس نے کیا اس نے کیا وہ اس کے اوپر تفسرے کرتے ہیں وہ اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں انتظار میں ہے کہ جو بھی کیا جاتا ہے اس کے الٹ انہوں نے جا کر تدبیر بیان کرنی ہے اس میڈیا کے ہاتھ میں زمام دے کر بہران کو کئی گناہ زیادہ بنا دیا گیا ہے اگر حکومت کے بس میں نہیں ہے لیکن اگر کریں تو میری نظر میں ایک رہے حال ہے کہ بلکل میڈیا بند کر دیں سوشل میڈیا بلکل بند کر دیں کسی طرح کی رسائی سوشل میڈیا پر صرف ایک دوسرے کو فون کی سہولت کال کی سہولت ہو اس کے علاوہ کوئی کام میڈیا کے اوپر نہ ہونے پائیں بہران آپ کا نوے فیصد حل ہو جائے گا جو ملک کے اندر بن گیا ہے عوام کی طرف سے شعور اور احتیاط کی ضرورت ہے اور حکومت کی طرف سے پرواہ کی ضرورت ہے حکومت لا پرواہ ہے اور عوام بے احتیاط غیر محتاط احتیاط عوام کا حصہ ہے لیکن اس وقت میڈیا نے عوام کو مجرم بنا دیا ہے آپ سنیں میڈیا ہر ٹی وی ہر ٹی وی چینل کے اوپر ہر پروگرام ٹاک شو ہے یا ڈاکومنٹری ہے یا کوئی رپورٹنگ ہے کچھ بھی ہے عوام یہ کر رہے ہیں عوام باہر نکل رہے ہیں عوام سڑکوں پہ آ رہے ہیں عوام دکان پہ آ گئے ہیں عوام دروازے پہ آ گئے ہیں عوام یہ کر رہے ہیں کیا کریں عوام عوام ہی تو سب کچھ بھگت رہے ہیں مریض بھی عوام ہو رہے ہیں زلیل بھی عوام ہو رہے ہیں پریشان بھی عوام ہو رہے ہیں پابند بھی عوام ہو رہے ہیں حکومت نے کیا تدبیر کی ہے عوام کے لئے کہ اگر کسی ضرورت کے تیعت وحر آتے ہیں تو ان کو مرغہ بنا دو کان پکڑوا دو کان پکڑوا کے تصویریں ساری دنیا میں نشر کرو کہ یہ اب پوری دنیا میں پاکستان کے کرونا مقابلی کی تصاویر کہ پاکستان نے کیا ٹکنالوجی ایجاد کیا ہے کرونا سے مقابلے کے لئے کہ کان پکڑوا دو دوسرے ملکوں میں مزاق بن گیا ہے اس وقت آپ دیکھیں ترقیافتہ ملک اس کی زد میں ہے اور کیا کر رہے ہیں برطانیہ جیسا ملک جہاں بنا ہے وہ بھی اس کی زد میں ہے اور اس کی ملکہ بھی اور ملکہ کا بیٹا بھی کرونا میں مبتلا ہو جو کہیں جیسے خبروں میں دے رہے ہیں اگر یہ بھی ایک سیاست نہ ہو اگر یہ بھی ایک اور چال نہ ہو تو چونکہ ان کی کسی بات پر بروسہ نہیں ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں برطانیہ میں تدبیر کیا اختیار کی گئی ہے پاکستانی پھر بھی شکر کریں کہ یہاں پر تمام تر بے تدبیری کے باوجود اللہ کا خصوصی لطف ہے یہاں پر برطانیہ نے باقاعدہ طور پر حکومتی طور پر اپنے میڈیکل سٹاف کو میکمے کو یہ ڈاکٹرز کو ہدایات دی ہیں کہ آپ نے کوئی فالتو کام نہیں کرنا صرف مریضوں کی چھانٹی کرنی ہے آپ نے مریضوں کے دو کٹیگری بنانی ہے دو لائنے بنانی ہے ایک وہ مریض جن کو مرنا ہے اور ایک وہ مریض جن کو بچانا ہے یہ واضح ہدایات ہیں برطانیہ کی کہ آپ صرف یہ تشخیص دو کہ مرنا کس کو ہے اور بچانا کس کو ہے لہٰذا وہ دیکھتے ہیں آ کر کہ اگر یہ بڑا آدمی ہے اگر یہ عام آدمی ہے اگر یہ غیر اہم آدمی ہے تو اس کو مرنے دو اس کو کچھ بھی نہیں دیتے نہ علاج کرتے ہیں نہ اس کے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں نہ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں چونکہ اس نے مرنا ہے جس کو بچانا ہے اس کے لیے باقی چیزیں اس کے لیے احتمام کرتے ہیں برطانیہ کی اتنی زیادہ آبادی تو نہیں ہے یہ اگر چاہیں تو ایک ہی رات میں برطانیہ کے ہر فرد کا ٹیسٹ لے کے اور انتظام کر سکتے ہیں اٹلی کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے سپین کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے ہر ملک کر سکتا ہے پاکستان کی زیادہ آبادی ہے پاکستان میں بھی مشکل کا حال موجود ہے اگر حکومت سنجیدہ ہو جائے اور یہ سیاستدان اور میڈیا یہ دو گندے گٹر اگر ان سے تدبیر لے لی جائے پاکستان میں ابھی چاند روز پہلے یہ تھا کہ حکومت اس بہران کے سٹک ہولڈرز سے مشورے کر رہی ہے سٹک ہولڈرز یعنی وہ لوگ جو اس بہران میں جن کے حصہ ہے جن کے مفادات ہیں جن کا اس میں کوئی عمل دخل بنتا ہے حق بنتا ہے جن کا سٹک ہولڈر میں وضاعت کر دوں کہ کئی دفعہ ہمارے مذہبی لوگ بھی یہ اسطلاح استعمال کرتے ہیں سٹک ہولڈر کس کو کہتے ہیں سٹک ہولڈر کہتے ہیں جوہ جوہ جب لوگ کھیلتے ہیں جوہ خانوں میں جوہ کھیلتے ہیں تو جوہ کے پیسے مثلا دو آدمی چار آدمی دس آدمی جوہ کھیل رہے ہوتے ہیں انہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے وہ پیسہ جس کے پاس رکھتے ہیں کہ تم پیسہ تم اپنے پاس رکھو جوہ کے فیصلے کے تک جب جوہ کی گیم کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ پیسہ جیتے ہوئے کو دینا ہے جواری کو وہ جس کے پاس پیسہ رکھتے ہیں یہ عارضی طور پر اس کو سٹک ہولڈر کہتے ہیں یہ جوہ خانی کی اسطلح ہے کمار خانی کی اسطلح ہے کہ جوہ کا پیسہ جس کے پاس ہے جیتنے ہوئے جواری کو جس نے دینا ہے وہ سٹک ہولڈر ہے وہ پاکستان میں سٹک ہولڈرز ملک کے بھی سیاست کے بھی حکومت کے بھی کون ہیں یہ جوہ میں جو اختیارات رکھتے ہیں سٹک ہولڈرز سے سٹک ہولڈر کیا ہے سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتیں ملک کی سٹک ہولڈر ہیں تقدیر کے مالک ہیں یہ ان کی جانوں کے مالک ہیں یہ کس نے ان کو دیا ہے یہ حق سیاسی جماعتیں سیاسی لیڈر اور وہ بھی انتہائی نادان اور نافہم قسم کے افراد جن کے پاس شاہوت کے علاوہ اور اقتدار کے نشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی خاصلت نہیں ہے اس شاہوت کے علاوہ ان کے اندر ان کے اپریشن کر کے اندر سے دیکھو صرف شاہوت نکلے گی اندر سے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے یہ سٹک ہولڈر ہیں قوم کے ملک کے ریاست کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک بند کریں نہ کریں فلان کریں دو فریق ہیں اصل فریق دو ہیں پاکستان میں ایک عوام ہیں جو اصل تقدیر کے مالک ہیں ملک و ملت و اپنے اور سب کے اور دوسری حکومت ہے یہ حکومت اگر سنجیدہ ہو اور حکومتی فرائض سے آگاہ ہو تو ان کا کام کیا ہے اور عوام کا کام کیا ہے حکومت کا کام یہ ہے سنجیدہ ہو چونکہ سنجیدگی بالکل نہیں ہے یہ 26 فروری کو پہلا مریض پاکستان میں کشف ہوا تھا انہیں پتا چلا تھا آ چکے تھے 26 فروری سے پہلے سے ہی چونکہ جب سے چائنہ میں ہوا شروع تو یہ پھیل چکا تھا یہ ایران میں جا چکا تھا ایرانیوں کو پتا نہیں تھا پاکستان میں یہ بیماری آ چکی تھی پاکستانیوں نے کوئی توجہ نہیں کی سنجیدگی نہیں دکھائی اس لیے یہ جتنا نقصان ہوا ہے اس غفلت کا نتیجہ ہے اگر یہ اسی وقت کوشش کرتے کہ یہ مریضوں کو ٹیسٹ لے کر علاہدہ کر دیں عام عوام سے عام عوام کو احتیاط کروائیں مریضوں کا علاج کروائیں مریضوں کے لیے انتظام کریں پاکستان میں ابھی بھی اتنے مریض نہیں ہیں ایک ہزار مریض ابھی تک جو کشف ہو چکے ہیں ایک ہزار سے کچھ اوپر ہیں ایک ہزار مریضوں کو پاکستان نہیں سنبھال سکتا اگر اتنی بھی نہیں ہے حکومت کے پاس توانائی تو حکومت کرنے کا کیا جواز ہے تمہیں ایک ہزار مریضوں کے لیے اگر انتظام نہیں ہے ایک ہزار مریضوں کو اگر نہیں سنبھال سکتے اگر برفرض کہتے ہیں پاکستان میں فرض کرو اس وقت دس ہزار بیس ہزار افراد مشتبہ ہیں مشکوک ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے بیس ہزار آدمیوں کی ٹیسٹ نہیں لے سکتے ایک دن میں چھبیس فروری کو پہلا مریض پکڑا پتہ چلا مریض آ گیا ہے اس کے بعد میڈیا کو دے دیا میڈیا نے اس کو بتنگڑ بنایا اور ابھی تک وہی میڈیا کے اوپر ہی شروع ہے سارا علماء کو بھی لے کر آ جاتے ہیں فلان کو بھی لے کر آ جاتے ہیں دین کا بھی مسخرہ مذہب کا بھی مسخرہ مقدسات کا بھی تمسخور انسانیت کے بھی تزہیق تزلیل یہ سب کچھ میڈیا کردار ادا کر رہا ہے جبکہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ فوراً احتمام کرتے ابھی منگوایا ہے ابھی آج جمعہ ہے آج کے دن چائنہ کا ایک محمولہ چائنہ کا جاز پہنچایا ہے ماسک لے کر اور اس ماسک کی تقسیم پر بھی سندھ اور پنجاب میں جھگڑا ہے کہ یہ ماسک کہاں جائیں پہلا جہاز آیا ہے چائنہ سے ماسک لے کر ایک مہینے بعد چھبیس فروری کو چھبیس مارچ کو جہاز پہنچا ہے خب جمعہ کے دن کا انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ٹیسٹ کا سامان بھی آ جائے گا اور کچھ اور چیزیں لوازمات چائنہ سے ایک مہینے کے بعد آ جائیں گے خب یہ ماسک یہ لاہور کراچی فیصل آباد یہ سارے انڈسٹریاں یہ ٹیکسٹائل والے ماسک نہیں بنا سکتے ہر چیز بنا رہے تو ماسک ملک کے اندر نہیں بنا سکتے ڈاکٹروں کے پاس ماسک نہیں ہیں اب بھی ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے بیان دیا کہ ڈاکٹروں کے جو گون ہے کوٹ حفاظ دی کوٹ ڈاکٹروں کے وہ اب بھی انہوں نے بننے کے لیے دیئے ہیں فیصل آباد میں کسی درزی کو بننے کے لیے دیئے ہیں یہ ڈاکٹر پاکستانی ڈاکٹر بالخصوص مظلوم ترین طبقہ ہے اس آفت میں بہران میں کہ جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں جن نے کوئی سہولت نہیں دی گئی جن نے معمولی ابتدائی وہ جو لوگوں کی زندگیوں کے محافظ ہیں ان کی اپنی زندگی خطرے میں ہیں کتنے مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ ایک تو عزیز وفات پاگیا گلگت بلتستان میں اور جس کو ابھی مرنے کے بعد کیا اس کے لیے گنگا رہے ہیں مرنے سے پہلے اس کو ایک کاش ایک ماسکی سٹینڈر کا دیا ہوتا آپ نے اس کو کوئی حفاظتی انتظام ہی اس کو دیا ہوتا تو وہ اور لوگوں کو بچا سکتا تھا بجائے اس کے خود اپنی جان دے تھا ابھی بھی پورے ملک میں ڈاکٹر اگر بات کریں کہ ہمیں کوئی سہولت دو ماسک دے دو تو انہیں کہتے ہیں ہرتال کر دیا ہوگر وہ مانگتے ہیں کوئی چیز آپ سے کوئی ٹیسٹ کٹ نہیں ہے آپ کے پاس ٹیسٹ کرواتے نہیں ہیں کسی کے جا کر اسپطالوں کی حالت جا کر دیکھ لیں اس وقت اسپطالوں میں وہ بیماری جو ابھی نہیں لگی اس بیماری کی خاطر اسپطالیں بند کر دی ہیں آپ نے دل کے مریض دمیں کے مریض اور بلیڈ پریشر کے مریض شوگر کے مریض پتھری کے مریض وہ جن کی جانیں ویسے ہمیشہ معمول میں خطرے میں ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ کے باقی حادثات کے مریض یہ سارے خب یہ کدھر جائیں گے وہ بیماری جو ابھی نہیں لگی اس سے بچانے کے لئے اسپطالیں بند کر دی ہیں اسپطالیں بند ہوگی لوگ کدھر جائیں گے لوگ گھروں میں چلے جائیں میڈیا دیکھیں صرف ایک شعبہ خب میڈیا کو بند کرو وائرس سے اگر ملک بچانا ہے سب سے پہلے میڈیا بند کرو کیوں کوئی چینل ابھی تک بند نہیں ہوا مسجدیں بند کرو جمعیں بند کرو اسپطالیں بند کرو کاروبار بند کرو دکانیں بند کرو میڈیا کیوں نہ بند کرو جہاں سے ہر طرح کا وائرس پھیل رہا ہے تشویش کا وائرس بے ایمانی کا وائرس پریشانی کا وائرس جہاں سے پھیل رہا ہے پہلے سب سے پہلے یہ چینل سارے بند کرو میڈیا مراکس سارے بند کرو تاکہ قوم تھوڑی آسودہ ہو ٹینشن اس کی کم ہو معمولات زندگی اگر خراب کر دو گے بیماری کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے پاکستان میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں وزیراعظم صاحب کی تدبیر اچھی ہے چونکہ انہیں آگاہی ہے اپنے ملک سے اپنے حکومت سے سب کو جانتے ہیں پاکستان میں دونمبری ہے مافیا ہے زخیرہ اندوزی ہے ملاوٹ ہے کرپشن ہے ہر چیز پاکستان میں ہے ایسے میں اگر آپ بند کر دو ہر چیز تو جو سامان پڑا ہوئے ابھی اسے کہہ رہے ہیں آٹا بند ہوگئے آٹا نہیں مل رہا کل کو چینی نہیں ملے گی چینی پہلے بھی نہیں مل رہی تھی مشکلات تھیں آٹے کی پہلے سے مشکلات تھی زخیرہ اندوز ہیں دوائیں پہلے سے مشکل بنی ہوئی تھی ایک ایسا ملک جس کے اندر پہلے معمول کے دنوں میں بھی کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی اور شعبے میں مافیا نے لوگوں کی زندگی حرام کی ہوئی تھی وہ ان دنوں میں آپ کی تدبیروں سے مفلوج کرنے سے تو زخیرہ اندوزوں کی عید ہو جائے گی چاند نہیں ہو جائے گی آپ یہی ماسک جو نجات کے لیے ہے جو مفت میں بانٹنا چاہیے تھا حکومت کو اور خیر لوگوں کو سرمایہ دار لوگوں کو یہ جو دیگے پکا پکا کے تقسیم کرتے ہیں ماسک تقسیم کرو ٹیسٹ کٹ تقسیم کرو حفاظتی انتظام تقسیم کرو سواب اگر لینا ہے تو کرونا ہو جائے تو بھی بریانی حیزہ ہو جائے تو بھی بریانی مثلا حیزے کی وبا پھیل جائے نیک لوگ کیا کریں گے بریانی پکا کے حیزے والوں کو دیں گے پہلے ہی بریانی سے تو حیزہ ہوا ہے پھر اس کو اور بریانی کھلاتے ہیں اوپر سے پکا کے چونکہ اسے پتہ ہے کہ سواب اللہ نے سارا بریانی میں رکھا ہوا ہے نہیں ہے بریانی میں صرف مرچے ہیں سواب نہیں ماسک میں سواب ہے ٹیسٹ کٹ میں سواب ہے کرنطینہ بنانے میں سواب ہے اسپٹل میں سواب ہے لوگوں کی جانے بچانے میں سواب ہے بریانی میں کس نے کہا سواب رکھا ہوا ہے سارا لوگوں نے ابھی سے زخیرہ اندوزی کر لی ہے یہ چیز بیچیں گے ماسک جس کے پاس ہے اس نے ماسک بلیک میل کرنا شروع کر دیا سمگل کرنا شروع کر دیا بلیک مارکیٹ ادھر سے دیکھیں ڈالر کی قیمت اور اوپر آسمان پہ چڑھی گی ایک دن میں سات روپے کا ڈالر مہنگا ہو گیا دکانیں بند ہیں ہر چیز کاروبار بند ہے ٹرانسپورٹ بند ہے کیا یہ بیماری کی تقویہ مقابلہ ہو رہا ہے بیماری کا مقابلہ یہ ہے کہ بیماروں کی تشخیص کی جائے بیماروں کی تشخیص کے فوراں سارے مل کے پبلک سیکٹر بھی پرائیویٹ بھی گورمٹ بھی سارے مل کے اپنی توانائیاں جمع کر کے یہ چائنہ سے ہی پہلے تو اپنے ملک کی انڈسٹی کے لیے لازمی قرار دو کہ ہر انڈسٹی اپنے اپنے شعبے کے باقی کام بند کر کے صرف بیماری کے مقابلے کا سامان بنانا چروع کرے آپ بند کرو نا باقی کام ٹیکسٹائل والوں کو کہو صرف ماسک بناو میڈیکل انڈسٹی کو کہو کہ وہ صرف کٹ بنائیں پاکیوں کو کہو فرماسٹیکل کو کہو صرف اس وائرس سے مقابلے کے لیے سارا کچھ کریں پاکستان کا انفرسٹیکچر آر چیز کا بنا ہوا ہے وہ کچھ بھی نہیں وہ کیا کرے زخیرہ اندوزی کہ اب اید ہوئی ہے اب لوگوں کو پتا چلا ہے اب ہم سو گناہ دو سو گناہ زیادہ چیزیں بڑھا کر بیجیں گے وزرعظم کو پتا ہے نا کہ اپنی قوم ایسے ہے اپنا سسٹم ایسے ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مفلوج نہ کرو بند نہ کرو تباہی ہو جائے گی اور یہ میں نے کہا نا کہ ٹرمپ جیسے غبی کو بھی پتا ہے اس نے بھی کہا ہے کہ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہے نا تو اسے بند کر دو بس پھر کبھی اٹھ نہیں سکے گا وہ اور یہ بعد میں پتا چلے گا جو موجودہ میڈیا اور سیاستدانوں کی جو غیر سنجیدگی ہے یہ بعد میں پتا چلے گا علماء اکرام ان کا اس وقت بہت اہم رول ہے سب سے اہم رول اس وقت علماء کا ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حوصلہ افضائی کریں امید ان کے اندر پیدا کریں یہ خوف جو دہشت پھیلا دی گئی ہے اس خوف کے اندر لوگوں کو ایک اتمنان کی کیفیت ان کو دیں اتمنان لوگوں کا بحال کریں تاکہ یہ خوف کے عالم میں زیادہ نقصان مادی بھی ہوگا اور جانی نقصان بھی زیادہ ہوگا علماء فضول مناظرے نہ کریں اس وقت اور بے دین طبقہ جو میڈیا پہ ہے اس سے مناظرے کر کے اور نئے فتنے نہ کھڑے کریں اور ان فتنوں میں نہ پڑیں اور نہ قوم کو ان چیزوں میں الجائیں اور عباریں اور سب سے اہم چیز جو اس وقت پوری بشریت کے لیے ایک ذریعہ ہے نجات کا وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ عذاب نہیں ہے یہ انسانی ایک شرارت ہے اور نجات اللہ دے سکتا ہے آپ کو چونکہ صرف شیطانوں کے پاس کائنات نہیں ہیں اللہ کے پاس ہے رب اللہ ہے اللہ کی ذات رب ہے رب العالمین ہے تو رب العالمین کی قدرت ختم نہیں ہو گئی رب العالمین کا اختیار جہان سے ختم نہیں ہو گیا رب العالمین کے اختیار سے باہر نہیں چلا گیا وائرس رب العالمین آجز نہیں آ گیا رب العالمین ناتوان نہیں ہو گیا رب العالمین یوں نہیں کہ رب العالمین کا بس نہیں چلتا اختیار و ارادہ نہیں چلتا نہ عزیز من یہ ذرہ ذرہ قائنات کا ہر آن رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے اور ارادہ خدا میں ہے صرف آپ اور ہم سب مل کر یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ارادہ الہی اور رحمت خدا کو رخ اپنی طرف اس کا کر سکتے ہیں اور وہ ہے مزدر جب اللہ کو پکارتا ہے اما یجیب المزدر اذا دعاہو فیکشف السو یہ سو جب آ گیا ہے اس سو میں مزدر ہو مزدر کس کو پکارے کون کشف سو کرے گا کون اس وقت نجات دے گا اس سو سے کون نکالے گا ہمیں فقط وہ ایک ذات ہے لیکن بشارتی کہ مزدر ہو کے اس کی طرف جاؤ مزدر ہو کر میڈیا کی طرف نہ جاؤ مزدر ہو کر شیطانوں کی طرف نہ جاؤ مزدر کا فقط ایک پناہ گاہ ہے اور وہ ذات خدا ون تبارک و تعالیٰ ہے اور دعا مؤثر ذریعہ ہے یہ بے وقت کی ازانیں دعا نہیں ہیں یہ تعویز ٹوٹ کے دعا نہیں ہیں یہ الٹا دین کا مزاق اڑانا ہے یہ الٹا مسخرہ کرنا ہے اگر ان آزانوں کے بعد بھی نہ ہوا وائرس ختم پھر کیا ہوگا کس کو شکاست ہوئی دعا ہے دعا دعا کسی بھی شکل اور کیفیت کے ساتھ اجتماعی دعا اس کے اگر نقصانات ہیں تو انفرادی دعا کرو اجتماع نہ کرو ہاتھ نہ ملو جماعتیں اگر انجام دیتے ہو تو احتیاط ضروری ہے جماعت کے اندر مسجد کے اندر اور فاصلوں پہ رہو جو احتیاط گھر میں ضروری ہے یوں نہیں ہے کہ گھروں میں بند کر کے گھروں میں احتیاط ضرور نہیں گھروں میں بھی ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہو کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اندر یہ جرسومہ آگیا ہے یہ وائرس آگیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دوسروں کو محفوظ رکھے اور جس کو جو مبتلا ہوگے اللہ تعالیٰ اسے بھی نجات عطا فرمائے خدا وانت وارک تعالیٰ پاکستان سمیت تمام دنیا کے مبتلا جتنے بھی مریض ہیں خدا وانت 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 سب کو شفاہ کاملہ و آجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ اور یہی وقت ہے جو دعا کی استجابت کا بھی ہے واجب نمازوں کے بعد اور نمازوں کے اوقات افضل وقت ہوتا ہے نماز کا اور خصوصا جب واجب نمازیں ادا ہو جاتی ہیں سب سے افضل وقت دعا کے لیے وہی ہوتا ہے انشاءاللہ آج روز جمعہ بھی ہے بارگاہ خدا وانت بارک تعالیٰ میں سب دسبے دعا ہیں کہ پروردگار اس آفت سے اس وبا سے ساری دنیا کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ اور پروردگار ہماری تمام خطاؤں کو مغفرت فرمائے بخشش فرمائے درگزر فرمائے خدا وانت بارک تعالیٰ اور پروردگار یہ شیعاتین جو اس کے بانی اور باعث ہیں پروردگار ان کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرمائے اور جو اس بیماری کے پھیلنے میں کسی طرح بھی معصر بنے ہیں خدا وانت بارک تعالیٰ انہیں اس مکر شیطانی کا شکار بنا کر اس صفحہ ہستی سے ان کو محب فرمائے خدا وانت لد ولم جولد ولم یکو اللہ ہو کفوان اخاد